اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ گھر میں کس طرح سے اپنا ہیئر کلر کر سکتے ہیں یہ میرے پاس موجود ہے یہ پیک ملتا ہے ایزی لیے آپ لوگ کو مارکیٹ سے مل جائے گا کلر آن کا ہے یہ اور ڈارک براؤن کلر میں ہے جو کہ آپ لوگ پچر میں دیکھ رہے ہو اس کی یہی سیم کلر آپ کو ملے گا اس کو بنانے کے لیے تھوڑی سی ٹپس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو اپلائی کرنے کے لیے بھی آپ لوگ کو چھوٹ چھوٹی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تو وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی تو یہ جو پورا پیک ہمیں ملتا ہے اس میں جو کونٹیٹی ہمیں دی جاتی ہے وہ کونٹیٹی بلکل پوری ہوتی ہے مطلب کہ اس میں ڈیویلپر بھی ہوتا ہے اس میں گریم بھی ہوتی ہے تو دونوں چیزوں کے کونٹیٹی آپ لوگ نے جو اس میں موجود ہے وہ پوری کی پوری ایڈ کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پس ڈیویلپر ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور کریم موجود ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے کریم اور یہ ڈارک براؤن کلر اسی کریم میں موجود ہوتا ہے تو سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ جس برتن میں آپ لوگ بنا رہے ہو اس برتن کے اندر کچھ بھی لگا ہونی ہونا چاہیے مطلب کہ پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے برتن بلکل ڈرائی ہونا چاہیے اب اس میں میں سب سے پہلے کریم کو ایڈ کروں گی اور اس کے بعد ہم نے پوری کریم ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد ہم اس میں جو ڈیویلپر ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ نے جو ہے وہ خیال کرنا ہے اس کو اپلائی کرنے کے لئے بھی چند چیزوں کا آپ لوگ نے خیال کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ نے ہیئر کلر کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ لوگ کو اللرجی ہوئی ہوئی ہے کسی بھی طرح کی سر میں پھر بھی آپ لوگ نے ہیئر کلر کا استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ جیسے چھوٹے دانے ہوتے ہیں ہمارے بالوں میں تو وہ ہیں پھر بھی آپ لوگ نے ہیئر کلر کا استعمال نہیں کرنا اور جب بھی آپ لوگ نے ہیئر کلر یوز کرنا ہے تو آپ کے بعد گیلے نہیں ہونے چاہیے بالوں کو اچھے سے کنگا کرنا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ پہلے نہا لیں بالوں میں شیمپو کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے بالوں کو ڈرائی ہونے دینا ہے اچھے سے کنگا کر لیں اس کے علاوہ جو ہے نصیدہ کر لینا ہے بالکل بالوں کو سٹریٹ کر لیں پھر آپ لوگ اسی ہیئر کلر کو ڈرائی بالوں میں اپلائی کریں اس کے بعد پھر اس کو تیس منٹ کے لیے رکھنا ہوتا ہے بالوں میں تیس منٹ کے بعد پھر آپ اس کو واش کر سکتے ہیں سیمپل پانی سے واش کر لیں آپ لوگوں کو جو شیمپو ہوتا ہے وہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہیئر کلر ہوتا ہے یہ easily آپ لوگ کا دو منتھ تک چل جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ ہیئر کلر کر سکتے ہو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ لوگ نے مطلب کہ تھوڑے تھوڑے بالوں میں کلر لگانا ہے پورے بالوں میں نہیں لگانا اس کے جو پھر quantity یہ آپ کے بعد چھوٹے ہیں آپ لوگ نے کم اس کریم کو لگانا ہے پھر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے جو ہاف پیک ہے مطلب کہ ہاف ڈیولپر اس میں ایڈ کر دیں اور ہاف کریم ایڈ کر دیں پھر دونوں کا مکس سے تیار کریں اب دیکھیں میں نے اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کیا آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کو زیادہ ٹائم کے لئے مکس کیا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کا کلر ڈارک ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کی جو پھر جو کنسسٹنسی بنتی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے آپ لوگ نے اس کو دو منٹ کے لئے اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہوتا جائے اور پھر بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے لگانے کے لئے تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ لوگ نے خیال کرنا ہے اور اس کو اپلائی کریں اپنے بالوں میں پھر مجھے بتائیں آپ کو کیسے ریزنٹ ملے اس طرح سے کلر ٹھہرتا بھی ہے بالوں میں اور بہت اچھے سے شائن بھی آتی ہے تو اس کو ضرور آپ لوگ ٹرائی کریں ان ٹپس کا خیال رکھیں اور پھر مجھے بتائیں آپ کو کیسے ریزنٹ ملے ہوفیلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو اس کو لائک و شیئر ضرور کرنا ہے اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ